السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیات کی اور اردو کی ٹیچر رقیہ منان لیکن ابھی تو ہم صرف اسلامیات کو پڑھیں گے تو میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر جی بچوں سبق آغاز کرنے سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ کونسا روزہ چل رہا ہے ہمارا اور ہم کیا پڑھیں گے اسلامیات تو روزہ کونسا ہے نوہ یعنی نو رمضان المبارک آج ہم سبق شروع کرنے سے پہلے ٹیچر آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کا اسلامیات کا الحمدللہ سلیبس مکمل ہو چکا ہے یعنی ہم نے اسلامیات کے سلیبس کو مکمل کر لیا ہے لیکن آج ہم دو اسباق کی دہرائی کریں گے روزہ اور سبرو تحمل صرف ہم اس کی پڑھائی کریں گے کہ ہم اس کو جب پڑھ لیں تو ہماری جو کمی رہ گئی وہ مکمل ہو جائے اور روزہ کا تو ویسی مہینہ ہے اگر ہم دوبارہ روزہ کا سبق پڑھیں گے تو اور ہمیں اچھی باتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو جی بچوں آپ اپنی ریڈنگ بک لے کر آئیے تو جی بچوں اب ہم اسلامیات میں پہلا سبق جو پڑھیں گے وہ ہے روزہ اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے سبرو تحمل جی بچوں روزہ کے بارے میں کیا بتائے گا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں رازل ہوا اور پھر ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور وہ فرض ہیں اور روزہ قربی میں کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیے ہم نے فیزیکل کلاس میں پڑھا تھا سوم کہتے ہیں ٹھیکے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہیں روزہ کب شروع رکھتے ہیں ہم فجر میں رکھتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی تو ہم روزہ مکمل کر لیتے ہیں جو کچھ خان ہوتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے ہی مکمل کر لیتے ہیں اور مغرب کی اذان جیسی ہوتی ہے تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں اور روزہ کی حالت میں کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں برے کاموں سے بچتے ہیں جی بچوں آپ روزہ رکھنے کے لیے جب صبح کا جو ہوتا ہے اسے ہم سہر کہتے ہیں اور جب کھولتے ہیں روزہ کو اسے افطار کہتے ہیں رمضان کے روزے کے بعد مسلمان کیا بناتے ہیں عید اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں اور ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں ہر چیز نہیں لیتے ہیں رمضان کے آخر کے دس دن ہوتے ہیں اس میں ہم اعتقاف میں بیٹھتے ہیں یعنی دس دن ہم مسجد میں یا اپنے گھر کے ایک منتخی بیسے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں تذکیر و تسبیح پڑھتے ہیں تو جی بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ رمضان کے مہینے میں اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے امید ہے کہ بچوں آپ کے اس سبق کی دہرائی ہو گئی ہوگی اب ہم پڑھیں گے اگلا سبق اور وہ ہے ہمارے پاس صبر و تحمل جی بچوں اب صبر و تحمل یعنی صبر و تحمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے کے وقت آپ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کا پلٹ کر کو جواب اچھے الفاظ میں دیتے ہیں یا بری الفاظ میں دیتے ہیں سب سے پہلے ہم صبر کے معنی پڑھیں گے تحمل کے معنی پڑھیں گے صبر کے معنی روکے رکھنا اور تحمل کے معنی برداشت کرنا صبر و تحمل سے مراد مشکل وقت میں اپنے آپ کو غصے سے بچا کے رکھنا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا یعنی اگر کوئی تکلیف آگئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ پر نہیں کرنا ناشکری ادا نہیں کرنی بلکہ خاموشی کا اظہار کرنا ہے اور کوئی برے الفاظوں کو استعمال نہیں کرنا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جی بچوں ہمارے پہنے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر و تحمل کا عالی نمونہ ہے کہ مکہ میں جب دین اسلام شروع کیا تو کفار نے آپ کے ساتھ بہت ہی تکلیف برداشت کروائی ہیں آپ سے آپ نے کبھی بھی ان کو کوئی برا لفظ نہیں کہا کبھی بدعا نہیں دی غزوہ عہد میں بھی اسی طرح آپ شدید زخمی ہوئے دانت مبارک شہید ہوگئے لیکن پھر بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا کیا کہ جو ناشکری کا ہو اس لئے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیات تیبہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم پر کبھی مشکل وقت آ جاتے ہیں تو سبر سے کام لینا چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لئے بدعا نہیں فرماتے تھے آپ ہمیشہ ہر کسی کے لئے دعایا کلمات ادا فرماتے تھے تو جی بچوں ہمیں سبق سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں سبر کا ساتھ دینا چاہیے اگر کسی دوست سے کوئی ناغوار بات گزر جائے تو اس پر غصہ کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تو جی بچوں آج ہم نے دو سبق کی دہرائی کی روزہ اور سبر و تعمل امید ہے کہ آپ کے یہ سبق دونوں اسبق سمجھ میں آ گئے ہوں گے اب آپ سے ٹیچر اجازت چاہتی ہیں اپنا خیال رکھے گا اپنے تمام جو کورس ہیں ان چیزوں کا خیال رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اب آپ سے ٹیچر اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ